موسیقی 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 1.5 ڈیبل سپون 1.5 ڈیبل سپون 1.5 ڈیبل چمچ 3 ڈیبل سپون نمک خزوے زائق اور جب تھوڑی سی پک جائے گی کلیجی تو میں یہ دہی مرینٹ کر کے اس میں ڈالوں گی اب میں نے پیاز پرائی کر لیا تھا تاکہ اس میں میرے ٹائم کی بچت ہو پیاز پرائی کر دیا ہے میں نے پیاز پرائی کر دیا ہے ٹھیک ہے پھر یہ اس کے پانی میں میں سکھاؤں گی اب یہ میں نے کلیجی پیاز لال کی تھی اس کے اندر ہے براؤن پیاز کرنے کے بعد میں نے اس میں کلیجی ڈال دی دونے کے بعد اب میں اس میں ادرگ لسن کا پیاز ڈال رہی ہوں 3 ڈیبل سپون کلیجی میں ادرگ لسن زیادہ ڈالتے ہیں اس میں سمیل نہ ہو اب اس کو میں ڈھک دوں گی پھوڑا سا اس میں پانی اس کا خوش ہو جائے گا پھر میں یہ لال مچ پسی ہوئی اور کالی مچ پسی ہوئی اور نمک دار کے کلیجی کو بھونوں گی اب یہ گل جائے گی پھر میں آخر میں دہی پھینٹ کے اس میں ڈالوں گی کیونکہ یہ بلکل ڈرائی کلیجی ہوگا گھونی ہوئی کلیجی اس میں مسالہ زیادہ نہیں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ کلیجی جو ہے اسی کے پانی میں یہ خوش ہو گئی اور پیاز کے ساتھ یہ تھوڑا سا اس طرح سے آپ کو مسالہ نہ دالا رہا ابھی میں نے اس میں کوئی بھی انگریریڈنس نہیں ڈالے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا مجھے یہ لال مرچے پسی ہوئی ہیں نمک ہز بدائی کا اور کالی مرچے پس یہ دو انگریریڈنس میں میں کلیجی بناتی ہوں بھونی ہوئی ہوتی ہے اور اب میں اس میں دہی پسکے مرینیف کر کے ڈالتی ہوں چار پانچ چمت میں نے دہی کے لیے تھے اس کو میں اس طرح سے پھیٹ رہی ہوں اس کو میں دہی میں کلیجی میں ڈال دوں گی کلیجی بس تیار ہو جائے گی یہ بھونی ہوئی کلیجی ہوگی پھر میں آپ کو ڈیٹھوڈ کر کے دکھاؤں گی آپ کو پسند لائے گی کیونکہ میں بہت ہی کم کلیجی میں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہوں یہ دیکھیں میں نے دہی کو مسک کر کے گھنٹنے کے بعد میں نے دہی کو اس میں کلیجی میں پھٹا دیا یہ دیکھیں اب میں ایک دفعہ آپ کو لوگوں کو اور بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا میں نے پہلے پیاس فرائی کیا جب پیاس براؤن ہو گئی تو میں نے اس میں ادرہ گلسن اور کلیجی ڈال دی کلیجی اسی پانی کے اندر میں نے اس کو بھون دیا کیونکہ کلیجی میں پانی نہیں ڈالتا اپنے پانی سے پکتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر لال مرچے پسی ہوئی جیر چمچ کالی مرچیں ون ٹیبل اسپون نمک خزب زائقہ اور دہیل فور ٹیبل اسپون سمجھ جائی اس کو پھٹ کے میں نے کلیجی میں ڈال دیا بس اب یہ پکے گی اور آتے ہنٹے تیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی بلکل بھونی ہی کلیجی بناؤں گی میں اور اسی میں انشاءاللہ بہت اچھی کر جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ اب یہ دیکھیں میں نے کلیجی تیار کر لی ہے اس طرح سے میں نے آپ کو سارا مسالہ اور سب بناتے میں دکھایا تھا یہ ڈی شاڈ کیا میں نے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اس کو سرکے والی پینگر میں پیاز جال کے میں نے بنایا ہے تاکہ اس کے کھانے کا دوبالہ ہو جائے اور یہ پراتھے ہیں یا آپ پراتھوں کے ساتھ کھائیے یا آپ پوریوں کے ساتھ کھائیے دونوں چیزوں میں آپ کو اچھا لگے اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ایدال ازا کے موقع پر بہت اچھی دعوت اور سب کو بلا کے کھائیے دستخان سجائیے اور سب ملجل کر اپنے دستخان پر بیٹھ کے کھانا کھائیں اللہ لانے کے بعد